اسلام علیکم دوستو میں محمد جانِ عالم آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں آئی لوف مدینے چینل کی جانب سے میری پیارے مسلمان بھائیوں آج آپ سبھی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بڑا ہی حیران کن واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد یقین ان آپ کے ہوش اڑ جائیں گے آپ سبھی کو بتا دوں یہ جو واقعہ ہے وہ ایک مردار عورت کے حوالے سے کہ کس طریقے سے ایک مردار عورت نے قبر کے اندر اپنے بیٹے کو جنم دیا اور کس طریقے سے وہ جو بیٹا تھا وہ اللہ کے آمان میں رہا دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شاہ نے کس طریقے سے انہوں نے آدھی دنیا کے اوپر حکومت کی اور آپ کی حکومت کی مثال کچھ اس طریقے سے ہے کہ قائمت تک ایسی حکومت کرنے والا کوئی نہیں آ سکتا ہے میرے پیارے مسلمان بھائیوں آپ سے بھی کو بتا دوں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ آپ نے تبھی ایک باپ اور بیٹے کو دیکھا جب آپ نے باپ اور بیٹے کو دیکھا تو ایسے حالت میں آپ جو تھے وہ چوک گئے کیونکہ باپ اور بیٹے کی جو شکل تھی وہ کافی حد تک میچ کر رہی تھی یعنی کافی حد تک باپ اور بیٹے جو تھے وہ ہم شکل تھے یہ چیز کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے کیونکہ اتنے زدہ کسی کبھی چہرہ اپنے باپ سے نہیں ملتا ہے یا باپ کا بیٹے سے نہیں ملتا ہے لیکن یہ بڑا حیران کن تھا اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان باپ بیٹوں کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر یہ بات کہنے لگے کہ آپ دونوں کی شکل جو ہے وہ بہت ہی زدہ میل کھاتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں تو اس بات کے اوپر وہ جو باپ تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اس کی ماں نے اسے مردار حالت میں جنم دیا جو کہ اپنے آپ میں ہی حیران کنے تو یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ مجھے پورا واقعہ بات آؤ کہ اصل میں واقعہ کس طریقے سے پیش آیا تو اس بات کے اوپر وہ جو شخص تھا وہ یہ بات بتانے لگا کہ مجھے اپنے گھر کو چھوڑ کے جنگ میں جانا تھا اور ایسے وقت میں میری جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی یعنی پیٹ سے تھی اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ چند ہی دنوں کے اندر میری جو اولاد ہے وہ دنیا کے اندر آ جائے گی لیکن جنگ میں جانا تھا تو ایسے وقت میں جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو اس وقت میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور یہ بات کہی کہ اے اللہ میں جنگ میں جا رہا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میں صحیح سلامت لوٹوں گا یا نہیں لوٹوں گا تو اے اللہ ایسے وقت میں میری بیٹے کو سلامت رکھنا اس کو امان میں رکھنا اور یہ بات کہہ کر میں جنگ میں چلا گیا لیکن جیسے ہی میں جنگ میں گیا اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو ماں ہوتی ہے وہ شدید بیمار پڑ جاتی ہے اور اس کے کچھ ہی دن کے اندر اس کی ماں دنیا چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو ایسے وقت میں اس کی ماں کو جنت البقی میں دفن کر دیا گیا جبکہ وہ حاملہ تھی لوگوں کو یہ لگا کہ جو اس کی اولاد تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے اور اسی چیز کو سوچتے ہوئے اس کی ماں کو لوگوں نے قبر کی اندر تدفین کر دیا لیکن جب میں سفر سے لوٹ کر آیا جب مجھے معلوم پڑی یہ بات کہ میرے جو بیوی ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے وہ دنیا فانی کو چھوڑ کر رخصت ہو چکی ہے تو میں بہت ہی زیادہ غمگین ہو گیا میں بہت ہی بڑے پریشانی کے عالم میں کھو گیا اور اس چیز کو سوچنے لگا ہر پل کہ میں اب کیا روٹوں تو کروں کیا یعنی میرا کوئی سہارا نہیں تھا اور پھر میں اکیلا رہ گیا اور پھر میرے دل میں ہمیشہ خیال آتا کہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو اس کے ساتھ میں اپنے زنگی گزر بسر کر لیتا اور پھر میرے پیار دوستوں اسی چیز کو سوچتے ہوئے وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا اور ان کے سامنے اپنی آبیتی بتائی کہ میں کس طریقے سے پریشان ہوں میرے کوئی ذرا بھی قرار نہیں آتا ہے جہاں پر میری بیوی کو دفن کیا گیا ہے مجھے اس جگہ پر لے جائے جائے تاکہ میں جان سکوں کہ میری بیوی کو کہاں پر دفن کیا گیا ہے تو یہ بات سننے کے بعد جتنے بھی ساتھی تھے وہ سبھی کہ سبھی جنت البقی میں اسی مقام پر اس کو لے کر گئے اور وہاں جانے کے بعد میں اس کی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور بہت یہ زیادہ سونچ و فکر کے اندر ڈوب گیا کہ کس طریقے سے میری زندگی تھی کس طریقے سے آج میں تنہا ہو گیا لیکن میری پر دوستوں تبھی اچانک وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچانک سے قبر میں سے روشنی آنے لگتی ہے تو یہ چیز دیکھنے کے بعد میں جو تھا وہ بہت زیادہ حیران ہو گیا اور فوراں ہی میں نے اپنے دوستوں سے یہ بات کہی کہ اصل وجہ کیا ہے یعنی قبر سے روشنی کیوں آ رہی ہے تو اس بات کو سننے کے بعد جتنے بھی دوست تھے وہ سبھی کہ سبھی یہ بات کہنے لگے کہ جب سے تمہارے بیوی کو ہم نے اس قبر کنہ دفن کیا ہے تب ہی سے یہ ماجرہ پیش آ رہا ہے کہ اچانک سے اس قبر سے روشنی پھوٹنے لگتی ہے نہ جانے کیا بات ہے اور ہم نے اس قبر کو اب تک اسی وجہ سے نہیں کھولا ہے کیونکہ یہ تمہاری بیوی ہے اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جب تم جنگ سے واپس لوٹ آؤ اس کے بعد ہم تمہیں پورا ماجرہ بتائیں گے اس کے بعد تم اپنی مرضی سے قبر کو کھولو تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو شخص ہوتا ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے اور پھر وہ سبھی دوستوں کے سامنے مشورہ کرتا ہے کہ آج میں اس قبر کو کھولوں گا اور آخر جانوں گا کہ یہ روشنی کسی وجہ سے آ رہی ہے تو میری پیار دوستوں اس کے بعد وہ جو شخص تھا وہ فوراں ہی اپنے گھر کے طرف روانہ ہوا اور بہت سارے سامان لیا کہ جس کے ذریعے وہ قبری کے خدا ہی کر سکے لیکن جب واپس قبر کے پاس پہنچا تو اس نے یہ پایا کہ قبر جو تھی وہ فٹ چکی تھی اور اس میں ایک بچہ نظر آ رہا تھا جو کہ بلکل صحیح سلامت تھا جب وہ شخص قبر کے اندر اترا تو اسے غیب سے نیدہ آئی کہ اے بندے تو نے اللہ کی امان میں اپنے بچے کو رکھا تھا اپنے بچے کی سلامتی کے لئے دعا کیے تھی اور پھر جنگ کے لئے نکل گیا تھا اور اسی وجہ سے اللہ نے تیری اولاد کو سلامت رکھا اسے کچھ بھی نہیں ہوا جبکہ تیری جو بیوی تھی اس کی موت واقع ہو گئی اگر تو جنگ پہ جانے سے پہلے پہلے اپنے بیوی کے حق میں بھی دعا کر کے جاتا کہ اے اللہ میرے بیوی کو بھی سلامت رکھنا میرے بچے کو بھی سلامت رکھنا تو ایسے وقت میں تیری جو بیوی ہے وہ بھی امن و امان میں رہتی وہ بھی خیات میں رہتی لیکن تو اپنے بیوی کے لئے دعا نہیں کر کے گیا اسی وجہ سے تیری جو بیوی تھی وہ موت کی شکار ہو گئی لیکن تو نے اپنے بچے کے لئے دعا کی تھی اسی وجہ سے تیرا جو بچہ ہے وہ بالکل صحیح سلامت ہے تو میرے پیار دوستوں اس کے بعد وہ جو شخص ہوتا ہے وہ قبر میں سے اپنے بچے کو نکالتا ہے لیکن جو وہ اپنے بچے کو دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس کے بچے کی جو شکل ہے وہ ہوبہ ہو اس سے میچ کر رہی ہے اس سے مل رہی ہے جو کہ اللہ کے ایک بہت بڑی قدرت ہے تو میرے پیار دوستوں دیکھ لیجئے اچھے اس کو کہ وہ جو شخص تھا کس طریقے سے اپنے بچے کے لئے دعا کر کے گیا تھا کہ اے اللہ میرے بچے کو سلامت رکھنا امن و امان میں رکھنا اور پھر وہ جو بچہ تھا اسے کجی بھی نہیں ہوا باوجود اس کے کہ اس کی اماں کو قبر کے اندر تدفین کر دیا گیا تھا اور کئی دن گزر گئے تھے باوجود اس کے وہ جو بچہ تھا وہ بالکل صحیح سلامت تھا کون تھا وہ جو اسے کھانا کھلا رہا تھا کون تھا جو اسے روزی پہنچا رہا تھا بے شک ایک ہی ذات ہے جو کہ اللہ ہے اس لئے میرے پیار دوستوں جب بھی گھر سے نکلا کرو تو ایسے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے نکلا کرو کہ اے اللہ میں گھر سے باہر جا رہا ہوں تو میرے پورے گھر والوں کو سلامت رکھنا اس طریقے سے جب دعا کر کے کوئی جاتا ہے جب کوئی اللہ کے اوپر اپنی بات چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کا نگربان ہو جاتا ہے اللہ اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے اس لئے میرے پیار دوستوں جب بھی آپ کسی پریشانی میں آئیں تو ایسے وقت میں اللہ کے اوپر وہ پریشانی چھوڑ دیں انشاءاللہ تعالی جلد ہی اس مسئلے سے آپ نکل جائیں گے کیونکہ ہر مسئلے کا حل کرنے والا اللہ ہی ہے اور اللہ سے بڑھ کر اور بہترین فیصلہ کرنے والا کوئی اور نہیں تو میرے پیار دوست تو مجھے امید ہے آپ میرے بات سمجھ گئے ہوں گے اور ان سے ہی باتوں کی اوپر عمل بھی کریں گے ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہمارے کوئی بات پسند آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کرنے کے بعد اس ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنے زیادہ شیئر کر دیجئے گا گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھی ساتھ نوٹیفکیشن میل دبال لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل سکے چلے دوست تو میں پھر ملوں گا کہ چھوار پیاری ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال لکھئے خوشی جگہ جب تک کیلئے منور میری آنکھوں کو میرے شم شون دعا کر دیئے منور میری آنکھوں کو میری شم شون دعا کر دیئے منور میری آنکھوں کو میری شم شون دعا کر دیئے غموں کی دوپ میں وہ سا یا اے ظلفیں دتا کر دیں غموں کی دوپ میں وہ سا یا اے ظلفیں دتا کر دیں